رحمت الرحمن الرحمن السلام علیکہ جنت اللہ بقی جی شروع آتی ہے انٹرس کےٹ ہے مہید نوی سیدھا تو دکھا ہوتا ہوں اہلِ بیعت کی قبریں وہ دروازے تو بند ہیں ادھر جانے نہیں دیتے تو ادھر سے دیکھیں گے آپ یہ دیکھ لیں یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں میں نے زوم کر کے آپ کو دکھا دیئے یہ دیکھ لیں یہ قبر مبارک تو ادھر بالکل رکھنے نہیں دے رہے ہیں بولتے ہیں جاؤ جاؤ تو اہلِ بیعت کی قبر مبارک یہ ہیں جی تو آگے اور قبریں جمعہ کے بعد صرف اور صرف کھولا جو نماز جنازہ تھے ان کی تدفین جلی اب بھی صرف کھولا ہے اب بھی کھولا ہے صرف کہ چلو زیارت کے لئے تو ہم کوشش کریں گے کہ جو اہلِ بیعت کی قبریں ہیں تو ان تک رسائی ہو جائے اگر تو ماشاءاللہ بہت وسیعہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کدھر کدھر تک نظر دھڑائی آپ تو یہ قبریں ہی قبریں ہیں یہ دیکھیں جی بلکل مٹی کی ڈھیری ہیں دیکھ لیں آپ تو صرف پتھر رکھے ہوئے ہیں آگے بس اور کچھ بھی نہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں مٹی کی ڈھیری ہیں بس وہ آگے پتھر رکھے ہوئے ہیں بس ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر تک جائیں یعنی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبر تک اگر رسائی مل گئی تو جائیں گے ضرور تو حضرت عثمان ہگانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کببرًا ان کی قبر بھی آپ کو دکھائیں گے جی تو ادھر قبریں ہیں جی اہلِ بیعت کی تو میں آپ کو جب آؤٹ گیٹ آف ہوں گا تو ادھر سے دکھائی دیتی ہلکی ہلکی میں وہ آپ کو دکھا سکتا ہے وہ دیکھ لیے یہ رستہ بند کیا ہوا آرمیا کے کھڑی کی ہوئی ان لوگوں نے تو ادھر گیٹ لگایا ہوا ہے ادھر نہیں جانے دیتے ہیں یہ بند ہے جی یہ بند ہے یہ قبر خدائی کی ہوئی ہے جی چھوٹی سی بالکل مدینہ شریف میں جنت البقی میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ان لوگوں نے اس سے قبریں خدائی کی ہوئی ہیں ادھر اگر کوئی دفن ہو جاتا تو اس کے اندر اس کے اندر دفن آتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بول لگا ہوا ہے ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قبرستان بقی میں بہت سے صحابہ کرا مطابعی نظام مدفون ہے اور چونکہ صرف صالحین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمر پیرا تھے اس لیے کسی قبر کا تائن نہیں کیا گیا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مٹی کی ڈھیرییں لیں بس اور پتھر رکھے ہوئے ہیں ادھر بھی یہی لکھا ہوا ہے آجو چلیے کہ کسی وہ ابھی بتائیں گے ادھر ہے تو کسی قبر پر نام نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ کنفرم ہے کنفرم ہے کہ اہلِ بیعت کی قبر ہے ادھر ہے جب میں آؤٹ آف ڈور جاؤں گا آپ کو ادھر سے دکھاؤں گا ادھر سے دکھائی دیتی ہیں وہ تھوڑا زوم کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن نزدیک نہیں جانے دیتے ہیں یہ لوگ بند کی ہے بندے جی بندے جی بندے جی بول لگا ہوا ہے یہ در آپ دیکھ لیں قبروں سے متعلق حرام عمال لکھے ہوئے ہیں ان لوگوں ہیں مردوں کو مردوں کو پکارنا ان کے نظر و نیاد کرنا ان ششوات یا مدد حاجت طلب کرنا شرک اکبر ہے قبر پر امارت تمیر کرنا اسے پختہ کرنا کتبہ نام وغیرہ لگانا بدت ہے حضرت جابر رضی اللہ طرح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اس پر بیٹھنے اور امارت تمیر کرنے سے منع فرمایا ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر قبر کو پختہ کرنے اس پر لکھنے امارت تمیر کرنے سے اور قبر کو روندنے سے منع فرمایا ہے قبروں کے پاس قرآن امجید سورہ فاتحہ یا سورہ یاسین وغیرہ پڑھنا بدت ہے اس کی کوئی اصل نہیں کیونکہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور نا ہی صلف صالحین نے قبرستان کی مٹی یا پتر سے برکت حاصل کرنا ہے اس میں دانے یا پھول ڈالنا یہ اتر چھڑکنا بدت ہے کیونکہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور نا ہی صلف صالحین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس یہ قبروں کے طرف روح کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری روح زمین سجدہ گاہ ہے سوائے ہمام اور قبرستان کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو نہ ہی اس کی طرف روح کر کے نماز پڑھو قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے اور یہ تمام عمال شرک کی طرف لے کر جانے والے ذرائع ہیں یہ تو یہ قبر مبارک دیکھ لیں گی یہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمانوں کے تدریس تیسرے خلیفہ رسول حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنہیں شہید کیا گیا تھا ان کی قبر مبارک ہے جنت البقی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ نے دیکھ لیا راشہ کافی عثمان کی قبر ہے جو میں نے آپ کو دکھائی حضرت عثمان کی قبر ان لوگوں نے کھولی ہوئی ہے زیارت کے لئے تو دوسری نہیں اہلِ بیت کی نہیں وہ بند ہے ان کے دروازے بند کی ہوئے ان لوگوں نے تو آپ کو میں آگے جو کچھ ہیدر مجھے جیس کا علم ہے میں تو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ منع کر رہے ہیں اندر کھڑا ہونے سے بولتے ہیں آگے جاؤ آگے جاؤ تو یہ صاحب یہ رسول ہیں حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہونے کی قبر ہے جی یہ تو کھڑا منی ہونے دیتے ہیں یہ قبریں کھو دیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مدینہ شریف جنت البقی میں قبر کیسے کھوڑتے ہیں اور کس طرح کی ہوتی ہے سوری یہ قبریں نہیں ہیں شاید